بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل سائیکالوجی کے لیکچر فور میں آج ہم پڑھیں گے تیسری ٹائپ آف سائیکالوجی اور وہ ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہاو پیپل چینج اینڈ گروہ تھروراوٹ لائف سپین کہ لوگ اپنی پوری زندگی میں ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور ان کی گروہ کیسے ہوتی ہے اب کونسی تبدیلی کے بارے میں اس میں پڑھتے ہیں اور کونسی گروہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس میں ہم پڑھتے ہیں اکثر کاغنیٹیو گروہ کہ انٹرنل منٹل سٹیٹس میں کونسی تبدیلی آتی ہے یا کس طرح ان میں اضافہ ہوتا ہے پھر انٹیلیکچول گروہ کے ورکنگ آف مائنڈ کے اندر یا اوٹپوٹ آف مائنڈ کے اندر کس طرح تبدیلی آتی ہے پھر ایموشنل چینجز کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذبات میں کیسے تبدیلی آتی ہیں سوشل گروہ کا مطلب ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو ایج میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک معاشرے کے اندر ایک انسان کی سوچ میں کس طرح تبدیلی آتی ہے پھر پرسیپچول چینجز مطلب دیکھنے کے انداز میں یا سوچنے کے انداز میں کسی چیز کو محسوس کرنے کے یا احساس کے انداز میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ ساری تبدیلیاں ہم پڑھتے ہیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں اب ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں دیکھیں بچوں کے بارے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے شیرخوار بچوں کے بارے میں جو دودھ پینے والے ہیں ان کی آداد کے اندر کہ پیدائش کے وقت کیا ہوتے ہیں پھر ایک مہینے بعد دو تین مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد ان میں کون سی تبدیلی آتی ہے پھر آگے چلڈرن کی ایج میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان میں کیا تبدیلی آتی ہے کون سی صلاحیتیں ان میں پیدا ہوتی ہیں پھر جب وہ ایڈولیسنٹ تک پہنچتے ہیں بالک ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر کون سی تبدیلیں آتی ہیں یا گرییٹریک ڈیولپمنٹ ان کے اندر کیسے ہوتے ہیں کہ جب ایج میں اضافہ ہوتا ہے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں بزرگ بن جاتے ہیں اس وقت ان کے اندر کس طریقے سے تبدیلیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں اب ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر دیکھیں یہاں پر ایک شارٹ کٹ اس کو لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک پڑھا جاتا ہے تو یہ ہے پیرنٹل ڈیولپمنٹ سے لے کر الزیمرز ڈیزیز تک اب پیرنٹل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ماں کی پیٹ کے اندر جب فرٹلائزیشن کا پراسس شروع ہوتا ہے تو فرٹلائزیشن کے پراسس سے لے کر بیبی کے برت تک جتنا بھی پراسس ہوتا ہے اس سارے پراسس کو اس ساری ڈیولپمنٹ کو نام دیتے ہیں پیرنٹل ڈیولپمنٹ مطلب فرٹیلائزیشن سے یہ ڈیولپمنٹل سائیکاروجی کی سٹیڈی شروع ہوتی ہے اور پہنچتی کہاں تک ہے الزیمرز ڈیزیز تک الزیمرز ڈیزیز اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان سے آہستہ آہستہ سب کچھ بھولنے لگتا ہے اور یہ بیماری ہوتی ہے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس وقت کے جب ایج میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو مطلب یہ کہ فرٹیلائزیشن کے بعد سے لے کر اور اس وقت تک ساری سٹیڈیز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ جب انسان عمر میں اضافہ ہو کر سب کچھ بھولنے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹل سائیکاروجی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ سائیکاروجی کی چوتھی برانچ ایجوکیشنل سائیکاروجی کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ